السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال جالے ہیں آپ سب کے آئے ہوب کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے اپنی اپنی زندگیوں میں سو ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویلوگ لے کر آئی ہوں ڈیلی روٹین کا بہت عرصے بعد آئے نو کہ میں پہلے ڈیلی روٹین ڈالتی ہوتی تھی ہفتے میں ایک دو دفعہ تو ڈال دیتی تھی لیکن اب روٹین اتنی ہیکٹک ہو چکی ہے کہ بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا کہ موبائل پکڑو اور اسے فلم کرو میں صبح صبح اٹھی اور اس کے بعد جی سب سے پہلا کام تو ہوتا ہے کہ ہمیشہ جوتی کا ایک پاؤں ملتا ہے اور دوسرا پاؤں نہیں ملتا دوسرا پاؤں ڈھونڈا اور اس کے بعد میں نے ابراہیم کو چیک کیا وہ ابھی تک سو رہا تھا تو میں نے اس کے سائٹ پر پلو رکھ دیا جس سائٹ سے میں اٹھی تھی آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں میں سے کون کون اس طرح کرتا ہے کہ جب بچے کے ساتھ سے اٹھتے ہیں تو اس کے سائٹ پر پلو رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے نہ پتا چلے کہ ماما اٹھ گئی ہے میں تو یہ ٹرک جب سے وہ پیدا ہوئے تب سے اس کے ساتھ اس ساتھ کری ہوں اور اس طرح نہ وہ کافی دیر تک سویا رہتا ہے اسے پتا نہیں چلتا کہ ماما اٹھ کے چلی گئی ہے تو اس کے بعد میں تیار شعر ہوئی کپڑے نکالے اور تیار شعر ہوئی اور اس کے بعد میں چلی گئی اپنی جوب پر اور موسم دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا لیکن ویسے گرمی بہت زیادہ تھی اور آپ لوگ کو تو پتا ہے کہ آج کل اتنی شدید گرمی ہوئی ہے بارشے ہوتی ہیں تو ایک دو دن موسم تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر سے بہت گرمی اور ہبس وہی سارا سسٹم ہو جاتا ہے اچھا میری ایک دو فرینڈز نے مجھے میسج کیا کہ ہم تمہارے ویڈ کر رہے ہیں ڈیلی ویڈ کیوں نہیں ڈال رہی جب سے میں نے یہ جوب چینج کی ہے تو مجھے بلکل ٹائم نہیں ملتا کوئی بھی ویڈیو بنانے کا یا ویڈیو شوٹ کرنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا حالانکہ میں دماغ میں اتنے آئیڈیاز آ چکے ہیں اس وقت نہ آئیڈیاز سے بھرا ہوا ہے کہ میں نے یہ ویڈیو بھی بنانی ہے یہ بھی بنانی ہے لیکن بس ٹائم ہی نہیں ملتا اور اگر ٹائم ملتا تو اس وقت میرا مور نہیں ہوتا یا میرے اندر ہمت نہیں ہوتی پھر جوب سے واپسی پر بلکل اچانک سے پلان بن گیا میرا ایک میری کلیگ کے ساتھ فرنڈ کے ساتھ کہ ہم چلتے ہیں شو شاپنگ پر شی سیڈ کے میں اچھرے میں ایک دو شاپس ہیں اچھی ولی جو میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو وہاں سے شوز پسند آئیں گے اور میں نے وہاں سے کیا خریدا وہ میں آپ لوگ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی اچھا شام کو میرا دل کیا کہ میں سیخ کباب بناتی ہوں تو فرس ٹائم تھا میرا سیخ کباب بنانے کا میں نے جو ریسیپی فالو کی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اچھا مطلب مجھے کوکنگ کا کوئی اتنا کوئی ایکسپیئنس نہیں ہے اور میں اتنی کوئی خاص اچھی کوکنگ کرتی بھی نہیں ہوں لیکن جو میں نے کیا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سو پلیز اپنی سجیشنز اور اپنی ایڈوائسز اپنے پاس رکھئے گا ای نو کہ میرے سیخ کباب بالکل پرفیکٹ نہیں بنے لیکن ہمارا ڈینر ہو گیا تھا الحمدللہ ان سے اور کھائے گئے تھے اور کوئی بھی چیز بیس نہیں ہوئی تھی کیونکہ ٹیسٹ اچھا بنا تھا اچھا میں نے یہ سارے ڈرائے سپائسز لیے ہیں اور میں نے جو جو چیز لیے ہیں وہ میں نیچے ڈسکرپشن بوکس میں لکھ دوں گی اور کانٹیٹی بھی لکھ دوں گی ان ڈرائے سپائسز کو لے کر میں نے روست کر لیا ڈرائے سپائسز کو اچھی طرح روست کرنے کے بعد پھر میں نے یہ لیے تھے یہ والے سپائسز بھی لیے تھے اور ساتھ لسن ادھرکا پیس لیا تھا اچھا میں بیف کے کیمے کے سیخ کباب بنانے لگی ہوں اور میرے پاس جو کیمہ تھا وہ تھا ون کیجی تھا یا ون کیجی سے تھوڑا سا زیادہ تھا ون کیجی سے کم نہیں تھا خیر میں ساری کانٹیٹیز میں نیچے ڈسکرپشن بوکس پہ منشن کر دوں گی وہاں سے آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں اور ریسیپی فالو کرنا چاہیں تو آپ لوگ ایزیلی کر سکیں گے میں نے یوٹیوب سے ایک دو ریسیپیز دیکھی تھی اس کے بعد کچھ میری اپنی انونشن تھی اور مطلب میں نے اپنی ریسیپی دماغ میں بنائی اور تھوڑی بہت وہ فالو کی تو اس طرح کر کے میں نے یہ سارا مکسٹر ریڈی کر لیا تھا سیخ کباب کا اچھا سیخ کباب بنانے کے لیے یا تو آپ کو چوپر چاہیے گھر میں چوپر ہو یا پھر آپ بزار سے بہت ہی بریک والا جو کیمہ ہوتا ہے وہ کروالے اور دوسری چیز کہ کیمے میں وارٹر کونٹنٹ جو ہوتا ہے وہ کم ہونا چاہیے مجھے لگ رہا تھا میرے کباب تھوڑے ڈی شیفڈ انڈ میں جا کر اس لیے ہوئے رہے کیونکہ میرے کیمے میں شاید تھوڑا تھوڑا پانی تھا خیر اس کے بعد میں نے یہ مکسٹر ریڈی کیا تو اس کے بعد میں نے یہ تھوڑا سا اس طرح شیف دے کر میں نے پہلے اسے فرائے کر لیا تاکہ میں نمک مرچ چیک کر سکوں کیونکہ بھئی میری فیملی کو اگر مرچے زیادہ ہو جائے نا تو بہت ایشو ہوتا ہے کیونکہ ان سے زیادہ سپائیسی کھانا کھایا نہیں جاتا خیر میں نے نمک مرچ چیک کر لی جو ایجسمنٹ کرنی تھی وہ میں نے کر لی اور اس کے بعد میں نے اس طرح ان کو شیپ دے دی تھی سی کباب کی شیپ دے دی تھی میں نے انہیں آپ کوئی بھی شیپ چاہیں وہ دے سکتے ہیں راؤنڈ شیپ دے سکتے ہیں اور کٹلس شیپ دے سکتے ہیں کچھ بھی آپ شیپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد جی میں نے اس مسالے کو شیپ دینے سے پہلے میں نے اسے کوئی آدھا گھنٹہ فریچ میں بھی رکھا تھا تو وہ بھی آپ نے لازمی رکھنا ہے اور اس کے بعد سی کباب بنانے کے بعد شیپ دینے کے بعد اب آتی ہے ان کو فرائی کرنے کے باری میں نے یہ لیا ہے پیٹ پہ تھوڑا سا آئل اور میں اس کے اندر سارے سی کباب رکھتوں گی جتنے پورے آئیں گے اچھا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ہی بار میں اگر میں کچھ بھی فرائی کر رہی ہوں میں فرائیز بھی بنا رہی ہوں کباب بنا رہی ہوں بس ایک ہی بار میں جتنی بھی میں نے کونٹیٹی بنانی ہے وہ ساری ایک ہی بار میں بن جائے میرے اندر وہ پیشنس نہیں ہے کہ میں پہلے ایک بیچ بناوں پھر اس کے بعد میں دوسرا بناوں پھر تیسرا بناوں اس طرح مجھ سے نہیں ہوتا خیر میں نے ان کو میڈیم ٹو لو فلیم میڈیم ٹو ہائی نہیں میڈیم فلیم پہ میں نے انہیں بنایا تھا اور یہ اندر تک کھو گئے تھے بس جو انڈ پر جا کر مجھے جو فیل ہو رہا تھا وہ مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ میرے کباب ایک تو چھوٹے ہو گئے ہیں سائز میں اور ایک تھوڑے سے نا ڈی شیپ ہو گیا لیکن الحمدللہ کوئی بھی کباب نہیں ٹوٹا تھا یا ایسا ہوگے کہ مجھے انہیں ہینڈل کرنے میں کچھ مسئلہ ہوا ہو اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا ایک بھی کباب میرا نہیں ٹوٹا تھا خیر اس کے بعد میں نے لاس میں ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھا اور اس کے اوپر میں نے کوئلہ گرم کر کے رکھا اور اس کے پر میں ایک ٹیبل سپون ڈال دوں گی آئل تاکہ اس کا جو سارا دھوہ ہے اور سارا جو اثر ہے وہ سارے کبابوں میں چلا جائے اس طرح بلکل بار بیکیو والا ٹیسٹ آتا ہے مطلب اگر آپ گھر پہ پین میں بنا رہے ہیں نا کوئی بھی چیز تو اس طرح اگر آپ کوئلے کا دھوہ دے دیں تو وہ بلکل بزار والا بار بیکیو والا ٹیسٹ آتا ہے خیر ہمارے ہو گئے ہیں مزدار سے سی کباب ریڈی اور اس کے ساتھ ہم نے خمیری روٹیاں منگوالی تھی اور رائتہ منگوالیہ تھا اور ہمارا مزدار سا ڈینر ہو گیا تھا آپ پوری فیملی کو بہت پسند آئے تھے آپ لوگ بھی ریسپی اگر ٹرائے کریں گے تو مجھے لازمی بتائیے گا لازمی شیئر کیجئے گا آپ لوگ کے کباب کیسے بنے میں ملوں گی آپ سے اب اپنی نیکس ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا till then take care and اللہ حافظ and do subscribe کیونکہ اسی سے حمد ملتی ہے یار نئی نئی ویڈیوز بنانے کی بائے بائے